اسلام علیکم ویلکم ویلکم آئی کچن لائف صلو میں میرے پیارے پیارے ویورز کو میری طرف سے موسٹ ویلکم آج میں اپنے ویورز کے لیے ایک مزیدار سی ریسپی دیکھیں تو آج ہم بنائیں گے جناب پٹاٹو کی مزیدار سی ریسپی تو ہم پٹاٹو سے بنائیں گے فنگر ٹپس تو سب سے پہلے ہم پٹاٹو بچے طریقے سے واش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو خشک کر کے اس کے جو چھلکی ہیں وہ رموو کریں گے تو چھلکی ہے ہم رموو کرنے کے بعد پھر ہم اس کے کریں گے پیس بنائیں گے اس کو شیپ دیں گے فنگر ٹپس کی تو جب تک ہم اس کے چھلکے رموو کرتی ہوں اور اس کے جو اس کو فنگر ٹپس کی شیپ دیتی ہوں تو آپ سے میری رمویسٹ ہے پہلے کی طرح کہ پلیز آج میری ویلیو کو لاسٹ تک لازم ہی دیکھئے گا اور اس کے بعد میری ویلیو کو لائک کرنا مت بھولے گا شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ پرینڈز کے ساتھ اور پھر اس کو چینل کو اگر سبکرائب نہیں کیا ہوا تو کینلی میں چینل کو سبکرائب کر دیں اور پیارا سائے کمیٹ کریں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ملا کام کیا لگ رہا ہے تو جناب یہ دیکھیں اب میں اس کو فنگر ٹپس کی جو شیپ دینے شروع کر دی ہے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو سکت باش کریں گے اور پھر خود سے کریں پھر ہم اس کو ہیڈنیٹ کریں گے یعنی کہ مسائلے بگرہ لگائیں گے وہ کی مزے کی ریسٹی ہے جب آپ کا دنس ہے مزے سے بنائیں خود کھائیں بچوں کو کھلائیں بچوں کو لنچ بکس لیں دیں اور مکمانوں کو کھلائیں اور دال سوئی کریں گے دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے دوست سے وہ کچھ ہوگی ہے تیار ہے اب اس میں پانی ڈال دیں گے اگر ہم پانی ڈالنے کے دو خائدے ہیں ایک تو یہ اچھے دری کے سواس ہو جاتی ہے اور دوسرے بات یہ کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ بلیک نہیں ہوتے تو ہم اب ڈالیں گے اس میں مسائلے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک باؤٹ دے دیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم مسائلے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ایک لگت انڈا تو یہ ایک لازمی ہے اگر ہم اس میں انڈا ڈالیں گے تو ہمارے چپس مزے کی بنے گی میں اس میں ڈال رہی ہوں بیسن اور اس کے بعد کون فلور یہ دو تین قسم کی چپس کئی طریقے کی بنتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے ہر ایک جس کا یہ ریسپی شیئر کروں گی اس میں ون فورت سپون جو میں نے وہ ڈالا ہے مرچ کا اور حلدی بھی ڈالی ہے نمک بھی ون فورت اور گرم مسالہ ون اینڈ ہاپ اور اورگینو ڈالا ہے اور یہ جو ہے نا اورگینو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں اس میں چاٹ مسالہ ڈال لیں لیکن اس کے ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا بنے گا اور یہ دیکھیں ہم نے اکڑائی چپس سے لے لیے اس میں آئل بھی ڈال لیا ہے اور جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اس میں ہم چپس ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے چیک کیا جو بابل چھوٹے چھوٹے آرہے ہیں تو اس لیو میں نے اس میں بقائے پیس نہیں ڈالے اور اب یہ دیکھیں بلکل آئل ریڈ ہے اور اس میں ہم اس کی مدد سے ہم ڈالیں گے ایسے جھٹ سے نہیں ڈالنا ہاتھ خوشک ہونا چاہیے ورنہ اس کے چھوٹے پڑھنے سے ہمارے ہاتھ موک چل جائے گا تو اس کی سائیڈ ہم نے اس وقت تک چین نہیں کرنی جب تک اس کا کلر چین نہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی سائیڈ چین کریں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور کلر بھی بہت پیارا ہے الحمدللہ ہماری جو چھپس ہے بھی پور ریڈی ہے تو آپ اس کو مایونیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اور اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالیں گے مجھے چاٹ مسالہ پسندے گا وہ ڈالوں گے اور اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مزے مزے کی فنگر چیپس کھائیں بچوں کو لنچ بوکس میں دیں سنیکس میں بنائیں اور پیارے پیارے کمیٹس کریں ایسی ہی مزے دار سی جو ریسپیز چھٹ چھٹی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ